موسیقی اس کے لیے اگر آپ دیکھیں تو سکرین کے اوپر آپ کو ایک لنک نظر آ رہا ہوگا یہ آپ کے ساتھ ہم شیئر بھی کر لیں گے آپ یہ لنک براؤزر میں پیسٹ کر کے جب اسے اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے اس قسم کا ایک کینڈیٹ اپلیکیشن فارم کھلے گا یاد رکھے گا یہاں پر اپلائے کرنے کے لیے آپ کو اپنا سی این آئی سی جو ہے وہ ایڈ کرنا پڑے گا اور اگر آپ نے پہلے اس این آئی سی کے اگینسٹ کوئی بھی کورس اویل کیا ہے تو آپ اس دفعہ کے کورسز کے لیے اپلائے نہیں کر سکتے ایک چیز آپ کو بتاتے ہو جلتا ہوں اس ویڈیو کو ایک یہ والی ویڈیو ہم بنائیں گے اور ایک اور ویڈیو بنائیں گے جس کے اندر ہم یہ بتائیں گے کہ کون سے کورسز کن سٹورنٹس کو کرنے چاہیے کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہوتا ہے سٹورنٹس کے لیے کہ ہماری ایڈیوکیشن یہ ہے اور ہمیں کون سے کورس کے اندر انرول ہونا چاہیے تو اس کے لیے ہم ایک سیپرٹ ویڈیو بنائیں گے جس کے اندر ڈیفرنٹ کورسز اور ان کے سکوپ کے اوپر ڈسکشن کریں گے اس ویڈیو کا مقصد صرف یہ ہے کہ کینیڈیٹ جو ہے وہ آن لائن پورٹل پر کس طریقے کے ساتھ اپلائے کرے گا تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اگر کسی بھی بندے نے پہلے کسی انسٹیوٹ کے ساتھ اپنی انرولمنٹ کروائی ہے اور وہ مہینے یا دو مہینے کے بعد اس نے اس انسٹیوٹ کو چھوڑ دیا ہے تو وہ اس کورس کے لیے الیجبل نہیں ہوگا ہم یہاں پر سب سے پہلے اپنا نائی سی ڈالیں گے یاد رکھئے گا کہ اگر آپ نے نائی سی غلط ڈالا ہے یا کوئی بھی یہاں پر کریڈنشل میں غلطی کی ہے تو آپ کو پیچھ کو دوبارہ ریفریش کرنا ہوگا تو یہاں پر اگر میں کوئی سا نائی سی کا نمبر ڈالتا ہوں جیسے یہ آپ نے کیا یہ غلط اگر سٹارٹ کی ہے تو آپ پیچھے کر کے اس کو ڈلیٹ نہیں کر سکتے تو اس بیٹر کہ آپ اس کو دوبارہ سے ریفریش کرنا اب میں یہاں پر آپ کے سامنے دوبارہ نائی سی ڈالتا ہوں آپ دیکھ رہے ہوگے کہ اگر میں ایک دفعہ پھر غلطی کیا درمیان میں نمبر پہ تو آپ اس کو ڈلیٹ نہیں کر سکتے تو یہ آپ نے اختیار کرنی ہے اور جب تک آپ ہنڈر پرسنٹ انشور نہ ہوں کہ آپ نے اپنا نائی سی کا نمبر صحیح ڈالا ہے تب تک میری سجیشن یہ ہے کہ آپ آگے موگ آن نہ کریں سو یہ میں ایک پرزی کوئی سا نمبر ایڈ کر دیتا ہوں سرچ کرتا ہوں اس نمبر کو یہ ان کے پورٹل پہ کہے گا اگر آپ نے غلط نمبر دیا ہے تو وہ کہے گا یہ نادرہ کی ڈیٹا بیس کے اندر نمبر ایڈ کرتا سو آپ یہاں پر جب تک کریکٹ انفرمیشن نہیں ڈالیں گے آپ آگے نہیں چل سکتے سو میں یہاں پر کوئی سا نمبر ایک اور نمبر ڈال دیتا ہوں جیسے کہ یہ ڈال دیتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ اس نمبر کے اگینس کیا کوئی کسی کورس کی پہلے ریجسٹریشن ہے یا نہیں میں اب سرچ کرتا ہوں اور لکھا نظر آتا ہے کہ یہ جو آپ کا نائسی ہے یہ اگزسٹ نہیں کرتا اس ڈیٹا بیس کے اندر اس کا مطلب ہے کہ آپ آگے کنٹنیو کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم یہاں سے لیٹسے میں نام دیتا ہوں ہارون ملک اور دوبارہ نائسی کا نمبر ڈالتا ہوں کوئی سا نمبر 3520274140561 اور اس کے بعد آپ جنڈر چوز کرتے ہیں اور جنڈر کے بعد آپ کے پاس یہ کیا آپ نے اور یہاں پر آپ نے میل سیلٹ کیا ٹومیس ایل آپ نے پنجاب کا دے دیا اچھا ضروری نہیں کہ اپلائے کرنے کے لیے پنجاب میں اپلائے کرنے کے لیے پنجاب کا ہی ہو آپ دوسرے علاقے سے بھی دوسرا اگر آپ کے پاس کے پی کا بھی ہے تو آپ اس کو بھی اپلائے کر سکتے ہیں میں یہاں پر کوئی سا یہ پادرز نیم میں ڈال دیتا ہوں اے بی سی یہاں پر مدرز نیم میں ڈال دیتا ہوں پادر اوکپیشن کوئی سا ڈال دیا پادرز منتلی انکم کوئی سی آپ نے انسٹ کی اور اس کے بعد یہ جو ڈیٹ آف برث ہے یہ بھی اہم ہے کیونکہ اس سے آپ کی ایج کلکولیٹ ہوگی ہے میں یہاں پر نمبر ڈالتا ہوں ایٹھ پوز ایمیل آپ ڈال دیتے ہیں اور یہاں پر ڈیٹ آف برث ہے جس کے اندر سب سے پہلے مہینہ آگیا آپ نے کہا یہ مارچ ہو گئی اور ڈیٹ آف برث میں ضروری ہے یہ سہی ڈالنا اس لیے ضروری ہے کہ آپ کی یہاں سے ایج جو ہے ذہن میں رکھیے گا یہ کم از کم کم از کم اٹھارہ سال ہونی چاہیے جو ایج کی لیمٹ ہے وہ اٹھارہ سے چالس سال کے لیمٹ ہے آپ نے ایڈریس ڈالا اور اس کے بعد ایڈوکیشن لیول جو ہے اس فارم کے لیے یا اس پورس کے لیے منیمم انٹر ہے انٹر انڈ اب آف ڈیفنیٹلی ہو سکتا ہے تو آپ کہتے ہیں جی بیچلرز ہے آپ کی سکولہ بتا دیتے ہیں جی جی سی یو ہے اور آپ نے فردر ایڈ کر دیا یہ ایڈ کا بٹن آپ نے لازمی کلک کرنا ہے یہ آپ کی نمبر آف ایڈوکیشنز اگر کسی کی ماسٹرز ہے وہ بھی یہاں پر فردر ایڈ کرنا چاہے تو بلکل کر سکتا اس کے بعد یہاں سے اصل کام سٹارٹ ہوتا ہے ہم یہاں پر لاہور اگر اپلائے کرنا چاہتے ہیں آپ لاہور کرتے ہیں لاہور آگیا اور اس کے بعد انسٹیوٹ کا نیم یہاں پر ہمارا انسٹیوٹ جو ہے وہ کارویٹ ہے یہ کارویٹ کی آپ کے پاس آپشن آئی شفٹ آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے شفٹ کا تائیون آپ کا انسٹیوٹ خود کرے گا جیسے کارویٹ اس وقت نو سے ایک کی بھی آپشن دے رہا ہے ایک سے پانچ کی آپشن بھی دے رہا ہے اور پانچ سے نو بجے کی بھی آپشن دے رہا ہے سو کارویٹ کے اندر جو ٹریڈ اس سال ہمیں دیئے گئے ہیں اس کے اندر ایک موبائل اور ویب ایک ہے ایک جو سب سے اس وقت ہاتھ آپ کے پاس کورس ہے وہ سائیبر سیکیورٹی ہے پھر آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے ریبوٹیکس کے اندر پھر اے آئی ہے مشین لرننگ اور ڈیپ لرننگ کے اندر اس کے بعد ایک اور کورس جو کہ لازٹ ٹائم بھی کورویٹ نے کروایا تھا اور وہ ہے نیٹورک ان کلاوڈ کمپیوٹنگ اور اس کے بعد ایک اور سب سے مارکٹ کے اندر ان کورس جو ہے وہ سیڈکیٹ ان سیسکو نیٹورک ایڈنسیشن ہے ذہن میں رکھئے گا یہ وہ کورسز ہیں جن کو کورویٹ پچھلے چھبیس سال سے مارکٹ کے اندر کروا رہا ہے اور ہم یہاں پر سی سی این پی نہ صرف سائبر سیکیورٹی کے اندر بلکہ سسکو کے اندر بھی کلاوڈ کمپیوٹنگ کے اندر بھی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر تو ہم یہاں سے کوئی سا کوٹ سیلٹ کر لیتے ہیں فر ایجامپل سائبر سیکیورٹی یاد رکھئے گا ایک کینیڈیٹ ملٹیپل سبجیکٹس کے اندر اپلائے کر سکتا ہے لیکن ہر دفعہ اسے نئی اپلیکیشن پائل کرنی ہوگی کیلکولیٹ ایج آٹومیٹکی ٹوئنٹی ٹوئنٹی نکلے گی اور اس کے بعد آپ ایج کی بریکٹ کس میں آرہے ہیں ٹھرٹی ون سے ٹوٹی میں ہے یا ایٹین سے تھرٹی میں تو آپ نے ایٹین سے تھرٹی کر دیا اور پردھر آپ کی کالیفکیشن ہے جی ہائیلی ریلیونٹ یا موسٹ ریلیونٹ آپ کر سکتے اگر آپ آئیٹی کے ہی بندے ہیں تو آپ ہائیلی ریلیونٹ کریں گے اگر آپ آئیٹی کے نہیں ہیں تو میری سجیشن یہ ہے کہ موسٹ ریلیونٹ کریں اس سے نیچے آپ نہ آئیں کیونکہ اس پورے قوم کے مارکس ہیں جس کی بیس کے اوپر آپ کی سیلیکشن ہونی ہے آویلیبل آپ نے کبھی کی وکیشنل انسٹیوٹ آپ یہاں پر نن کر دیں پھر آپ نے آویل نہیں کی اس کے بعد سکول ڈراؤپ آؤٹ آپ نہیں ہیں اور اس کے بعد یہاں پر اگر آپ کا ان میں سے کسی میں فال کرتے ہیں ان کے بھی ایکسرا مارکس ہیں اب ہم یہاں پر نن کر دیتے ہیں اور چوتھے نمبر پر آپ اپشن ہے اس کے اندر حفظ قرآن ہے اور سپورٹس مین ہے اگر آپ اپس قرآن ہے تو ضرور اس کو ایڈ کیجئے گا اور سپورٹس مین کی آپ کو کو آپ نے لازمی یہاں پر سیلیٹ کر دینا آخر میں آپ کے پاس ایک کیپچا سا نظر آ رہا ہے یہاں پر آپ اے فور این ٹو جو بھی آپ کی سکرین کے اوپر ہوگا وہ ایڈ کریں گے اور این پر آپ اپنے فارم کو سیو کر دیں گے یہ آپ کے پاس اس سال جو ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون میں فارم کو اپلائے کرنے کا طریقہ وہ آپ کے ساتھ یہاں پر شیئر کیا یاد رکھیں کہ اگر آپ نے کسی بھی یہاں پر آپشن کو غلط کیا ہے تو آپ سے دوبارہ لازمی سوال کر لے گا کہ آپ نے یہ چیز جو سے پوچھتا رہے گا کہ ان ان انفرمیشن کو آپ کریکٹلی اسائن کرنے کی کوشش کریں سکسسفل ہونے کے بعد وہ بتا دے گا کہ اس نے پی ایم پورٹل کے اوپر اس کو سکسسفل اپلائے کر دی ہے یہ چیز آپ کو نظر آئی کہ کس طریقے کے ساتھ اپلائے کریں گے آپ ہمارے ساتھ ہی دے گا ایک اور ویڈیو کے اندر جو کوشش ہیں وہ کون سے کوشش آپ کو آپ کرنے چاہیے اگر آپ نون ٹیکنیکل بندے ہیں تو کون سے کوشش اور اگر آپ ٹیکنیکل ہیں اور پروگرامنگ کے اپٹی چھوٹ ہے تو کون سے کوشش اور اگر آپ کا نون پروگرامنگ سائٹ کے اپٹی چھوٹ ہے تو کون سے کوشش آپ آپ کریں گے اگلی ویڈیو کے اندر آپ سے شیئر کرتے ہیں Thank you very much